موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی افقہو قولی محترم ناظرین کرام اصول فقح سے متعلق دروس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں آپ کا استقبال ہے اس درس کے اندر اس سے پہلے والے درس میں ہم حرام اور اس کے بعض مسائل سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حرام کے اہم ترین مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حرام کو کرنے والا حرام کو اگر جو چھوڑ رہا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی نیت سے اور امتثال کی نیت سے تو ایسے شخص کو عجر ملے گا اس لئے حرام کام کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم یہ حرام کام اس لئے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہوگا تو ہمیں اس حرام کام کی چھوڑنے پر عجر ملے گا ورنہ ہمیں کوئی عجر نہیں ملے گا حرام کام کو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے حرام کام کو کرنے والا اگر اس کو اختیارن کر رہا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے اقاب کا مستحق ہے گناہ کا مستحق ہے اختیارن کی قید ہم نے یہاں پر اس لئے لگائی کیونکہ اگر کوئی انسان کسی حرام کام کو کر رہا ہے لیکن اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اس کو کسی نے مجبور کیا ہے کسی کو مجبور کر کے کوئی حرام کام کروایا تو جو شخص حرام کام کر رہا ہے جو ہے اقراح کی حالت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لہذا گناہ اسی حرام کام کرنے والے پر ہے جو اس حرام کام کو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے اور ہم نے یہ بھی قید لگائی کہ حرام کام کو کرنے والا اقاب کا مستحق ہے ہم نے جزم کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے حرام کام کیا تو اس کو اقاب یا سزا یا گناہ پکا اس کو ملے گا ہی یا اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا ہی ایسا اس لئے کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنیُشْ رَقَابِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيَّشَا کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے دوسرے گناہ ہیں اس کے پاس تو اللہ رب العالمین چاہے تو بخش سکتا ہے اس لئے اگر کسی نے کوئی حرام کام کیا ہے شرک کے علاوہ تو ہم یہ جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا ہی وہ سزا کا مستحق ہے کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے مستحق تو ٹھہرا ہے وہ کام ایسا ہے جس پر سزا دی جائے لیکن اللہ رب العالمین سزا دے گا نہیں دے گا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے واجب اور مندوب کے اندر ذکر کیا اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر کسی حرام کام کو چھوڑنے کے لیے کسی دوسرے کام کو بھی چھوڑنا پڑ رہا ہو جو کی حرام نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑنا بھی حرام ہوگا یعنی گویا کی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام ہر وہ جائز کام جو ہم کو کسی حرام کام تک لے جائے وہ جائز کام بھی حرام ہے جبکہ وہ جائز کام فی نفسی جائز ہے اور مباہ ہے حلال ہے لیکن اگر وہ جائز کام کسی حرام کام کا وسیلہ بن رہا ہے تو وہ جائز کام بھی حرام کے حکم میں ہوگا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے قائدہ ذکر کیا ہے کی الوسائلو لہا احکام المقاصد کی مقاصد کا جو حکم ہوگا وہی وسائل کا بھی حکم ہوگا اگر کوئی جائز چیز ہم کو کسی حرام کام تک لے جا رہی ہے تو وہ جائز چیز بھی حرام ہوگی کیونکہ وہ جائز چیز وسیلہ بن رہی ہے حرام کام تک لے جانے کا اس کو مثال سے سمجھیں جیسے مثال کے طور پر دو عورتیں ہیں ان دو عورتوں میں سے ایک عورت کسی انسان کی بہن ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ والی عورت میری بہن ہے یا یہ والی عورت میری بہن ہے یہ پکا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک میری بہن ہے اور ظاہر ہے کہ بہن سے نکاح کرنا اور شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اگر اس کی بہن اور کسی اجنبیہ عورت کے درمیان اشتباہ ہو رہا ہے اس کو یہ تو پکا ہے کہ ایک اس کی بہن ہے اور ایک اجنبیہ ہے لیکن اس کو تحدید کے ساتھ نہیں معلوم ہے اب اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر رہا ہے تو ممکن ہے اسی سے نکاح کر لے جو اس کی بہن ہے لہذا وہ اجنبیہ عورت جو ہے اس سے نکاح کرنا بھی اس کے لئے حرام ہوگا کیوں اس لئے کی یہاں پر حرام کو چھوڑنا یعنی بہن سے نکاح کرنا یہ حرام ہے اس حرام کو چھوڑنا اسی صورت میں ممکن ہے جب اس اجنبی عورت سے بھی نکاح کو یہ حرام سمجھے ایک اور مثال سے سمجھئے جیسے آپ کے گھر میں آیا یا آپ نے کہیں پر کوئی گوشت پایا دو تین طرح کے گوشت رکھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے ایک گوشت جو ہے وہ حلال ہے اور باقی جو دوسرے اقسام ہیں دو تین یا جتنے بھی ہیں وہ حرام ہے وہ حرام طریقے سے یا تو زبا کیے گئے ہیں یا تو حرام جانوروں کے ہیں لیکن آپ کو یہ پکا پتا نہیں ہے کہ اس میں سے حلال کون سا ہے اب اگر آپ نے کھایا تو آپ حرام کو بھی کھا سکتے ہیں ممکن ہے اب اس حرام سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی گوشت ہیں جن میں آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے آپ سب کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ قائدہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی جائز کام کو چھوڑے بغیر کسی حرام کام کا چھوڑنا یہ ممکن نہ ہو تو اس جائز کام کا چھوڑ دینا بھی ضروری ہے اس جائز کام کا کرنا بھی حرام ہوگا یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ایک قائدہ ہے ہماری شریعت کے اندر یا دلیل ہے صدد ذرائع جب انشاءاللہ ہم عدلہ کے مبحث میں داخل ہوں گے جو عدلہ مختلف فیہاں ہیں جب ہم اس میں داخل ہوں گے تو صدد ذرائع کا مسئلہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ وہاں پر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو اس طرح سے اس گفتگو کے ساتھ یا اس مسئلے کے ساتھ حرام کے سلسلے کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ختم ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم اگلی قسم میں داخل ہو رہے ہیں یعنی احکام تکلیفیہ کی چوتھی قسم احکام تکلیفیہ کی ہم نے پانچ قسمیں بیان کی تھی واجب مندوب حرام مکروح مباح تو چوتھی قسم جو ہے وہ ہے مکروح احکام تکلیفیہ کی چوتھی قسم ہے مکروح ہم مکروح پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مکروح کی لغوی تعریف مکروح کی لغوی تعریف یہ ہے مکروح ضد المحبوب محبوب کے اپوزٹ ہے محبوب کا جو معنی ہے اس کے بالکل اپوزٹ معنی ہے مکروح کا یعنی جو چیز مبغوظ ہو گویا کہ جو چیز مبغوظ ہو نا پسندیدہ ہو اس کو مکروح کہا جاتا ہے اہل لغت کی یہاں مکروح کی اسطلاحی تعریف ہے وہ کام جس کے چھوڑنے کا شریعت میں حکم دیا ہو لیکن یہ حکم الزامی طور سے نہ ہو بلکہ یہ حکم افضلیت کے اعتبار سے ہو یعنی اگر آپ نے اس کام کو چھوڑا تو یہ آپ کے لئے افضل اور بہتر ہے لیکن اگر اس کام کا صدور آپ سے ہوا تو آپ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا تو شریعت نے جس کام کے چھوڑنے کو جس کام کے نہ کرنے کو ہم سے طلب کیا ہو لیکن یہ طلب الزامی نہ ہو تو حتمی طور سے ہمارے اوپر یہ لازم نہ کیا گیا ہو کہ اس کو چھوڑنا ہی ہے تو اس کو شریعت کی اسطلاح میں مکروح کہا جاتا ہے گویا کہ مکروح کا چھوڑنا بھی شریعت میں مطلوب ہے شریعت نے ہم سے طلب کیا ہے کہ جو مکروح ہے اس کو مت کرو لیکن یہ ہمارے اوپر لازمی قرار نہیں دیا ہے کہ اس کو نہیں ہی کرنا ہے اگر اس کو کرو گے تو گناہ ملے گا بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو افضل ہے آپ کو عجر ملے گا لیکن اگر آپ کر لے رہے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا یہ مکروح کی تعریف ہے جب ہم نے کہا مکروح کی تعریف میں کہ ما طلب الشارع ترکہو ما طلب الشارع ترکہو تو اس کا مطلب اس سے واجب مندوب اور مباہ یہ خارج ہو گئے کیونکہ واجب کے اندر فعل کا حکم دیا جاتا ہے یا فعل کو طلب کیا جاتا ہے اسی طرح سے مندوب کے اندر کرنے کو طلب کیا جاتا ہے مندوب کے اندر اور واجب کے اندر اور مباہ کے اندر تو طلب ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر تخیر ہوتی ہے تو جب ہم نے کہا ما طلب الشارع اترکہو تو گویا کی واجب مندوب اور مباہ آٹومیٹک اس سے خارج ہو گئے آگے ہم نے کہا لا علا وجہ الالزام جب ہم نے لا علا وجہ الالزام کہا تو ہم نے ایک قید بڑھا کر کے یہاں پر حرام سے اس کو الگ کر دیا حرام کے اندر تھا علا وجہ الالزام ہم نے لا کی قید بڑھا کر کے اس کو حرام سے الگ کر دیا کیونکہ حرام کا چھوڑنا یہ مطلوب ہوتا ہے الزامی طور سے اور مکروح کا چھوڑنا یہ الزامی طور سے مطلوب نہیں ہوتا ہے تو یہ مکروح کی تعریف ہے شریعت کے بعض نصوص میں مکروح کی جو استعلاح ہے یہ حرام کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے یعنی بعض جگہوں پر مکروح کہہ کر کے یعنی مکروح اس چیز کو بھی کہا گیا ہے جو استلاحی اعتبار سے جس کو ہم نے حرام کہا ہے یعنی جس کا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اس کے لیے بھی مکروح کی استلاح شریعت کے بعض نصوص کے اندر وارد ہوئی ہے جیسے کی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کل ذالکہ کان سیئوہو اند ربک مکروحا اللہ رب العالمین نے بعض منکرات کا اور بعض منعی کا ذکر کیا اس کے بعد آخر میں کہا کہ یہ جو منکرات ہیں اور وہ جن منکرات کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب حرام ہیں اس کے بعد ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کل ذالکہ کان سیئوہو اند ربک مکروحا یہ سب کے سب مکروح ہیں یعنی حرام ہیں یہاں پر مکروح یہ حرام کے معنی میں ہے اسی لئے ہم سلف کے ہاں دیکھتے ہیں جو متقدمین اصولین ہیں انہوں نے مکروح کی استلاح کو حرام کے معنی کے لیے بھی استعمال کیا ہے خاص طور سے امام شافیق یہاں اگر آپ دیکھیں گے رسالہ کے اندر اور ان کی دوسری کتابوں میں بھی تو انہوں نے لفظ مکروح کو حرام کے معنی کے لیے بھی استعمال کیا ہے تو اگر ہمیں کہیں پر قدامہ کی کتابوں میں اسلاف کی کتابوں میں لفظ مکروح مل لہا ہے اور کسی حرام چیز کے لیے مل لہا ہے تو ہمیں چوکنا نہیں چاہیے کہ یہاں پر انہوں نے حرام کو مکروح کیسے کہہ دیا ان کے یہاں مکروح ابتدا میں مکروح یہ حرام کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا تو اس لئے قدامہ کی کتابوں میں مکروح کی استلاح حرام کے لیے آپ کو جا بجا ملے گی لیکن ابھی متاخرین کے یہاں متاخرین اصولین جو ہیں ان لوگوں کے یہاں یہ استلاح تقریباً مستقر ہو چکی ہے کہ حرام یہ الگ چیز ہے اور مکروح الگ چیز ہے جب مکروح بولا جائے تو اس سے حرام مراد نہیں ہے بلکہ مکروح سے مراد وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے کو یا جس کے چھوڑنے کو شریعت نے طلب کیا ہے لیکن الزامی طور سے طلب نہیں کیا ہے ایک یہاں پر نکتہ ہے جس کی جانب اشارہ ضروری ہے وہ یہ کی جو احناف اصولین ہیں انہوں نے مکروح کو تقسیم کیا ہے دو حصوں میں المکروح کراہت تحریم جس کو کراہت تحریمی کہتے ہیں وہ المکروح کراہت تحریم کی تعریف ان کے ہاں یہ ہے کہ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْقَهُ عَلَا وَجْحِ الْعِلْزَامِ دیکھئے یہ جو تعریف ہے بے این ہی وہی تعریف ہے جو جمہور اہلِ علم نے حرام کی تعریف کی ہے المکروح کراہت تحریم احناف کے نزدیک وہی ہے جو جمہور اہلِ علم نے حرام کی تعریف کی ہے حرام کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے کہ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْقَهُ عَلَا وَجْحِ الْعِلْزَامِ جس کام کے ترک کرنے کو شریعت نے طلب کیا ہو علاوہ جلی الزام اس کو احناف نے کراہت تحریم کا نام دیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی دلیل ظنی ہو اگر کوئی چیز حرام ہے اور اس حرمت کی دلیل ظنی ہے قطعی نہیں ہے تو احناف اس کو محرم نہیں کہتے ہیں حرام نہیں کہتے ہیں بلکہ المکروح کراہت تحریم کہتے ہیں اور جو جمہور اہل علم ہیں یا جمہور اصولین ہیں ان کے نزدیک چاہے حرام کی دلیل یا جو ممنوع چیز ہے اس کی دلیل چاہے قطعی ہو یا ظنی ہو اس پر وہ حرام کا اطلاق ہی کرتے ہیں یہ فرق صرف احناف نے کیا ہے کہ اگر کسی ممنوع چیز کی دلیل ظنی ہے تو اس کو کراہت تحریم کہتے ہیں المکروح کراہت تحریم اور اگر اس کی دلیل قطعی ہے تو اس کو حرام کہتے ہیں اور دوسری قسمین کے ہاں ہے مکروح کراہت تنزیح المکروح کراہت تنزیح سے مراد احناف کے یہاں وہی مکروح ہے جس کو جمہور اہل علم یا جمہور اصولین مکروح کہتے ہیں عام اسطلاح میں تو یہ تفریق صرف احناف اصولین کے ہاں آپ کو ملے گی اور اس کا کوئی بہت زیادہ اثر فروعات فقہیہ پر نہیں پڑنے والا ہے انشاءاللہ مکروح کی تعریف جاننے کے بعد ہم ان سیغوں پر آتے ہیں جن سیغوں سے ہمیں کراہت کا پتا چلتا ہے جس طرح سے ہم نے واجب کے اندر مندوب کے اندر اور حرام کے اندر ان کے سیغوں کا ذکر کیا کہ شریعت کے نصوص کے اندر وہ کون سے سیغے اور اسالیب وارد ہوں تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ عجوب کے لیے ہے یا یہ حرمت کے لیے ہے یا یہ ندب کے لیے ہے تو اسی طرح سے کراہت کے لیے بھی کچھ سیغے ہیں کچھ اسالیب ہیں شریعت کے نصوص کے اندر جن کو دیکھ کر کے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فلا چیز مکروح ہے تو اس کے بھی کچھ سیغے ہیں انہی سیغوں میں سے پہلا سیغہ ہے لفظ کراہت یعنی کراہت کی تصریح ہو لفظ کراہت کے ساتھ اگر کوئی حکم وارد ہو کسی فعل کے بارے میں لفظ کراہت استعمال ہو اس کا مطلب وہ مکروح ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کی مہاجر بن قنفض جس کے راوی ہیں انہو اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے فسلم علیہ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فلم یرد علیہ حتی توبع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ پہلے جا کر کے وضو کیا اس کے بعد سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کی ان سے معذرت کی اور فرمایا کہ انی کرہتو ان اذکر اللہ عز وجل اللہ علا تہرین کہ میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں بغیر وضو کے اللہ رب العالمین کا ذکر کروں کیونکہ سلام کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی کرہتو میں نے ناپسند کیا تو یہاں کراہت کے سیغے کا سراحت کے ساتھ استعمال ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروح ہے اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے پیشاب کرتے وقت کسی نے سلام کا جواب دے دیا تو یہ حرام نہیں ہے یہ مکروح ہے تو کراہت کے سیغے کی اگر سراحت موجود ہے شریعت کے خطاب میں یا اس کے نصوص میں تو اس سے ہمیں پتا چل جانا چاہیے کہ یہ چیز مکروح ہے دوسرا سیغہ ہے ہم نے حرام کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اگر نہیں کا سیغہ وارد ہوتا ہے تو اصل یہ ہے کہ نہیں یہ جو ہے نہیں یہ مطلق یہ تحریم کے لئے ہوتی ہے لیکن اگر نہیں یہ مطلق نہیں ہے کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس نحی کے لئے سارف ہو تو وہ نہیں خرمت پر نہیں بلکہ وہ نہیں کراہت پر دلالت کرے گا اس کی مثال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شفاء فی ثلاثت فی شرطت محجم ولیکن انا انہا ان الکی میں کئی سے منع کر رہا ہوں تو اگر اس نحی کے سیغے کو دیکھیں تو نحی کا سیغہ تو اصلاً یہ تحریم کے لئے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ تحریم کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے دوسری حدیث آئی ہے جو کی سارف ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ احرام ہے لہذا یہاں پر جو نہیں ہے اس کے لئے سارف موجود ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر نہیں کے لئے قرینہ سارفہ ہو تو وہ نہیں تحریم پر نہیں بلکہ کراہت پر دلالت کرتی ہے تیسرا سیغہ ہے اس کا کہ کوئی ایسا کام جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کسی فضیلت سے محروم ہو جائیں اگر شریعت کے نصوص میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ آپ نے فلاں کام کیا تو آپ فلاں فضیلت سے محروم رہ جاؤ گے تو گویا کہ اس کام کا کرنا یہ مقروح ہے جیسے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لحسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد میں جانا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اب اگر کوئی انسان لحسن یا پیاز کھا لے رہا ہے نماز سے تھوڑا سا پہلے تو اب وہ اس کو مسجد میں آنا منع ہے اگر اس کے موہ کے اندر بو موجود ہے تو اس کو مسجد کے اندر آنا منع ہے تو گویا کی لحسن اور پیاز کھانے کی وجہ سے وہ اس فضیلت سے محروم ہو گیا تو اب لحسن اور پیاز کا کھانا یہ مقروح ہے اس کو ہم حرام اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری حدیثیں ہیں جس میں صاف پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے فقط مسجد میں آنے سے پہلے کھانے سے منع فرمایا ہے لہذا لحسن اور پیاز کھانے کا اصل حکم جو ہے وہ مباہ ہے اگر آپ مسجد میں لحسن اور پیاز کھا کر کے آ رہے ہیں تو اس وقت لحسن اور پیاز کھانا آپ کے لیے مقروح ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ ایک فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں تو یہ نہیں کہ سیغے ہیں اگر یہ نصوص شریعت میں اس طرح کے سیغے اگر وارد ہوں تو ہمیں ان سے فوراں پتا لگ جانا چاہیے کہ یہ جو سیغے ہیں یہ سیغے کراہت پر دلالت کرتے ہیں ان سیغوں کے ساتھ شریعت کا اگر خطاب وارد ہو تو یہ کراہت پر دلالت کرتے ہیں اور جس مسئلے کے سلسلے میں یہ سیغے وارد ہوں گے وہ اس مسئلے کا حکم یہ ہوگا کہ وہ مقروح ہے وہ حرام نہیں ہے ہم اسی پر آج اتفا کرتے ہیں انشاءاللہ جو باقی مسائل ہیں مقروح سے متعلق یا اس کے بعد کے اقسام سے متعلق انشاءاللہ ہم ان کو آگے کے دروس میں انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں